محمد وعالی محمد بلنطر صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام والسلام على اشرف الامتاد ومرسلین خاتم النبیین سیدنا الممتد قشیرنا المسدد وزیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الامد سلام علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآہل بیتِ طیبین تاہری تل معصومین ودعوتِ النبویہ وصولتِ الحیدریہ واسمتِ الفاتمیہ وحبن الحسنیہ وشجاعتِ الحسینیہ والصبر السجادیہ والاسار الباقریہ والمعاصر الجافریہ والعلوم القازمیہ والحجت رزویہ والجود السخویہ والنقابت النقیہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الہیہ اللہ علیہ وسلم محمد عزانی گرامی بزرگان محترم حضاداران مظلم کرولا خداوند عالم آپ تمام صاحبان ایمان کا اس عزا خان جی ایت میں چل کر آنا اپنی برگاہ مقدس میں قبول و منظور کرمائیں اللہ علیہ وسلم 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 انسانی میں پیدا ہونے والی پہلی سوچ کے بلکل برخلاف بہت توجہو ایک ایک لفظ پر توجہو اس بنا پر علی کے بارے میں گفتگو فوری طور پر ذہن انسانی میں پیدا ہونے والی پہلی سوچ کے برخلاف کسی عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو نہیں ہے بلکہ تاریخ کے ایک ایسے موجزے کے بارے میں گفتگو ہے جو انسان کے نام سے انسان کی صورت میں نمودار ہوا یعنی انسان کامل اور آج شب ہماری گفتگو کا عنوان ہے علی انسان کامل ہزاروں برس سے یہ انسان آج تک حضرت انسان کی تعریف ہی نہ کر سکے تو بھلا یہ انسان کامل کو کیا جانیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے نائزان گرامی ماشاء اللہ علی انسان کامل اور ہم نے آپ کے سامنے حضرت محمد مصطفی اللہ علیہ وآلہ یہ ایک مشہور اور معروف احادیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ احادیث علامہ شیخ موفید رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب عمالی شیخ موفید میں اسے نقل کیا اور اس احادیث کے تمام راوی سکہ ہے اور یہ ایک طویل احادیث ہے اور اس میں سے وقت ہم نے ایک جملہ نقل کیا ہے سنت کے لحاظ سے احادیث میں کسی قسم کا زوف نہیں پایا جاتا بلکہ یہ بالکل سنت کے لحاظ سے بھی صحیح ہے اور یہ ایک طویل احادیث ہے اور اس میں سے یہ ایک جملہ ہے یا علی لاؤلہ کا لم یعرف المؤمنون آبادی اے علی اگر آپ میرے بعد نہ ہوتے تو مؤمنین کی شناخت نہ ہو سکتی یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یا علی اگر آپ میرے بعد نہ ہوتے تو حق اور باطل کی پہچان نہ ہوتی اے علی اگر آپ میرے بعد نہ ہوتے تو حلال ذات اور حرام ذاتوں کی تمیز نہ ہوتی اسی لیے علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم نے اپنی کتاب تفسیر قرآن میں اس بات کو نقل کیا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مصود رضی اللہ تعالی عنہ خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں تو ہم حق اور باطل کی پہچان کر لیتے ہیں آپ کی زندگی میں تو ہم مومن اور منافق کی شناخ کر لیتے ہیں آپ کی زندگی میں تو ہم حلال ذاتوں اور حرام ذاتوں کے درمیان تمیز کر لیتے ہیں اگر یا رسول اللہ آپ کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد پھر ہمیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کیسے ہوگی مومن اور منافق کی شناخ کیسے ہوگی اور حلال ذات اور حرام ذاتوں کے درمیان پہچان کیسے ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن مصود کے تمام سوالوں کا جواب صرف ایک جملے میں دیا یہ کہہ کر کہ عبداللہ کمرے میں داخل ہو جاؤ عبداللہ ابن مصود کہتے ہیں کہ میں کمرے میں داخل ہوا اب یہاں پر روایات میں کہیں پر لفظ کمرہ ہے کہیں پر حجرہ ہے کہیں پر محراب مسجد ہے خیر عبداللہ کرماتے ہیں کہ میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا پورے کمرے میں تنہا ایک علی کی ذات ہے جو اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کا میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے سبحان اللہ سبحان اللہ عبداللہ ابن مصطف فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں تیزی سے باہر پلٹا اب میں جب یہاں آیا ہوں عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہاں کا منظر بھی بدل چکا ہے رسول اللہ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے علی ولی اللہ کا میری گناہگار امت کی مغفرت فرما عبداللہ ابن مصطف فرماتے ہیں میں نے رسول سے پوچھا کیا رسول نے جواب کیا دیا اندر یہاں تو علی محمد کا واسطہ دے کر اپنے گناہگار شیعوں کی بخش کروا رہا ہے باہر آتا ہوں تو محمد اسی علی کا واسطہ دے کر اپنی گناہگار امت کی مغفرت کروا رہا ہے عبداللہ ابن مصطف فرماتے ہیں میرے دل میں علی کے بارے میں شک پیدا ہوا بس جیسے ہی شک پیدا ہوا تو محمد مصطفیٰ نے میری جانب غضبناک آنکھوں سے دیکھ کر کہا اے عبداللہ ابن مصطف کیا ایمان لانے کے بعد دوبارہ قفر کی جانب پلٹ رہے ہو تو بس یہ بات تو افتائے ہو گئی نا کہ اب جو بھی محمد کے بعد علی کے افضل ہونے میں ذرا برابر بھی شک کرے وہ نظر محمدی میں لارائب کافر ہے اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ